اب یہ توشہ خانہ کی تفصیل ہے توشہ خانہ کیا چیز ہے جو آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں باہر کے ممالک کے حکمران بادشاہوں کی طرف سے ریاستوں کے سربراہان کی طرف سے وہ سب سے پہلے پاکستان کے کیبنٹ ڈوین کے انڈر آتا ہے ایک ادارہ توشہ خانہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں ہماری حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کا رول یہ تھا کہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ اس کی ویلیو جو بنتی تھی مارکیٹ ویلیو وہ حکمران پیسے ادا کرتا تھا اور توفے لے لیتا تھا اور یہ توفے اسی پندرہ اور پچیس اور پھر اس کے علاوہ آگے بتاؤں گا کہ پانچ پرسنٹ اور تین پرسنٹ کے اوپر بھی جناب ان حکمرانوں نے یہ جو بارہ چودہ حکمران میں نے آپ کے سامنے گنوائے انہوں نے توفے حاصل کیے کروڑ روپے کی مالیت کے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب آئی اگست دو ہزار اٹھارہ میں اس کے قانون چینج کیے پچاس فیصد پیسہ پے کرنے کے بعد حکمران جو ہے وہ آئین لیتا تھا ہمارے دور حکومت میں ہم نے قانون بنا دیا کہاں پندرہ پرسنٹ اور پچیس پرسنٹ تھا کہاں پچاس پرسنٹ اب عمران خان صاحب کو جو توفے ملے ان توفوں کو پچاس پرسنٹ پیسہ پے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملکیت ہے اور توشہ خانہ کا ایک بڑے واضح اصول ہے اگر میں غلط کہوں تو مجھے نون لیگ اور پی ڈی ایم والے بھی کیابنٹ ڈوین والے بھی مجھے عدالت میں لے جائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں توشہ خانہ کا اصول ہے کہ نواردرات اور آپ کی گاڑیاں ان دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حکمران پیسے پے کر کے لے سکتا ہے نہ وہ نواردرات لے سکتا ہے نہ وہ گاڑیاں لے سکتا ہے اور تیس ہزار سے کم مالیت کی جو چیز ہوگی وہ فری اف کاس لے سکتا ہے یہ رول ہے اچھا اگر کوئی حکمران توشہ خانہ میں جمع اپنا توفہ نہیں لے گا تو وہ ایک سال کے اندر اس کو نلام کر دیا جاتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے اس نے بکنا ہی بکنا ہے اس نے بکنا ہی بکنا ہے نلام ہو جانا ہے اس نے اب مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب نے پچاس پرسنٹ قیمت ادا کرنے کے بعد چیز ان کی ہو گئی جیسے یہ آپ کی ساڑھے چار پانچ ہزار توشہ خانہ کے گفت ہے کروڑوں کی مالیت کے وہ ان کے ہیں اب ان کے پاس جو چیز ان کی ملکیت ہو گئی وہ اگر انہوں نے بیچ دی اگر آئین کے اندر کہیں پہ لکھا ہے میں اون اوت یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے کسی آئین کے اندر کسی قانون کے اندر کسی قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توشہ خانہ سے حاصل کیا ہوا توفہ حکمران بیچ نہیں سکتا تو جناب پھر یہ تو ہے جرم اس کی میں بھی معافی مانگوں گا ہم سارے معافی مانگ لیں گے جب یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا وقت اور پاکستانی قوم کی پیسہ اور پاکستانی قوم کی ذہنی توجہ کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے کیوں لوگوں پر وقوع بنایا جا رہا ہے اور قانون کے اندر کتن کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس نے پچاس پرسنٹ قانون کے مطابق پیسہ پے کرنے کے بعد جس قرآن نے توشہ خانہ سے توفہ لے لیا اس کی ملکیت بن گیا وہ اس کو بیچ نہیں سکتا یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی قدخن نہیں ہے کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے کوئی آپسٹیکل نہیں ہے کوئی بیریئر نہیں ہے اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو جب عمران خان صاحب کی چیز پچاس پرسنٹ پیسہ پے کیا پے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو پے کیا ٹیکس پے کرنے کے بعد پھر اس پیسے کو لیگلی اپنے لیگل اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا تو اس کے بعد کس چیز کا تواشا کس چیز کا وویلہ کس چیز کا یہ ٹوپی ڈراما کس چیز کا یہ چھوٹو تارٹ جیسے ڈنٹونک کے جانا وہ کریکٹر جانا وہ وہ آکے یہاں پر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں یا دشنام ترازی کریں جن کا اپنا کریکٹر اور جن کے اپنے خاندان کا کریکٹر جانا وہ تار تار ہے جانا بد کرداری کے ساتھ معاشی بد کرداری کے حوالے سے منی لارڈرنگ کے حوالے سے خرید و فروخت کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو نمبر قسم کی جو کمپین ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر اسیسنیشن کی یہ ختم ہونی چاہیے ایک چیز کا بڑی تھٹھے بان کے جناب چھوٹو تارٹ کہتا ہے کہ جناب کہیں سے ایک ہزار کا کالین ملتا ہے ہاں پتائیں جنابے والا پچاس رپے کا کالین بھی ملتا ہے آج اس پریس کانفنس کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے اس کے دور میں لاکھوں کی مالیت کا کالین ملا اس نے پچاس رپے جمع کر آکے توشہ خانہ سے لیا تو اس عقل کے اندے اور دانش کے لولے اور فہم کے لنگڑے عطا تارٹ سے اور اس کے پیچھے جو قائدین ہے اس کے سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم سبدر اور سلطان مجبور شباز شریف میں ان سے پوچھوں گا پچاس رپے میں کہیں سے کالین ملتا ہے تم ہزار رپے کے کالین کا رونا روتے ہو تم نے پچاس رپے میں لاکھوں کی مالیت کا کالین تمہارے اس سلطان مفرور نے جو باہر بیٹھا ہوا ہے ڈر کے ساتھ خوف کے ساتھ بزگلی کے ساتھ اس نے خریدا ہوا ہے پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں یہاں اس پیسے نہیں خرید سکتے عمران خان صاحب کو گاڑی ملی عمران خان صاحب نے وہ گاڑی نہیں لی وہ توشہ خانہ میں جمع رہی کیونکہ قانون ہے کہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اگر وہ توفے میں حکمران کو ملے گی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ہمارے اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کرپٹ چور نوٹیرے اور نوصر بازوں کی جمع جو آج سیاسی واشنگ مشین سے اعتصاب کی جو واشنگ مشین ہے اس سے اپنے امپائر کھڑے کر کے اپنی پروسیکیوشن کے جناب کریکٹر اور فیکٹر کھڑے کر کے جو اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے اور عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے بی ایم ڈیو متحدہ عرب امارات سے ملی جس کا ریجسٹریشن نمبر ہے پی ایچ فور ٹو ٹو جنابے والا یہ توشہ خانہ سے جناب حاصل کیا گیا اور اپنے پاس جناب آصف زرداری صاحب نے رکھ لی ٹیوٹا این نے فور ٹو متحدہ عرب امارات سے ملی بڑی مہنگی ترین ٹوٹا کی ایک جدید ترین موڈل کی گاڑی وہ جناب آصف زرداری صاحب نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی قانون کہتا ہے کہ گاڑی آپ نہیں رکھ سکتے گاڑی نہیں رکھ سکتے نواردات بھی نہیں رکھ سکتے اور گاڑی ابھی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس وہ توشہ خانہ میں ہی رہیں گی وہ حکمران نہیں رکھ سکتا اور پھر ایک بی ایم ڈیو سیون سکسٹی آلائی لیبیا سے ملی آصف زرداری صاحب کو آصف زرداری صاحب جناب اینٹ کے اپنے جناب کھاتے میں ڈال کے نکل گئے پتلی گلی سے اور پھر یہ نواز شریف صاحب ان کی جناب مرسیڈیز گاڑی سعودی عرب سے ملی جس نواز شریف کا چیلا چانٹا اور جس نواز شریف کو جس کے دادا کوئٹا بینچ کے سپریم کورٹ کے ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس ہاتھ پہ لے کے سروسیز دیتا رہا اور اس سروسیز کی پاداش میں پھر صدر مملکت کا عوضہ حاصل کیا پھر اس کے پوتے نے گریٹ سولہ کی نوکری اور چاکری کر کے شباز شریف کی اور آل شریف کی نوکری کی اور پھر جس نے پنجاب اسملی کے اندر کھڑے ہو کے جس انداز سے آئین کی کتاب پکڑ کے غیر اخلاقی اشارے بازی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا کریکٹر دکھایا تھا پوری دنیا کو وہ کل اٹھ اٹھ کے آ کے جناب جس انداز سے تھٹھے باندھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تیرا لیڈر جو مفرور ہے تیرا لیڈر کے جو بزدل ہے تیرا لیڈر کے جو ڈرپوک ہے تیرا لیڈر کے جو پورے پاکستان کی ریاستی اداروں کو عدالتوں کو عوام کو چونہ لگا کے باہر بیٹھا ہے اس نے مرسیڈیز کار کے جو قانون کے مطابق کوشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی آئیڈی ایچ سیونٹی ایٹ اس کا نمبر ہے وہ جناب اس نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی اپنے دور حکومت میں تم کس مو کے ساتھ عمران خان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہو تم کس مو کے ساتھ عمران خان کی کرتے ہو اور پچاس رپے میں لاکھوں کی مالیت تمہارا وہی لیڈر بزدل باہر بھاگا ہوا پلیٹ نیٹس کا بہانہ کر کے برگر کھانا ہو میکڈانل جانا ہو تو پلیٹ نیٹس بہترین احتساب کی طرف آنا ہو تو پلیٹ نیٹس زمین کی طرف یہ آٹومیٹک پلیٹ نیٹس ہے اس کے ان کے لیڈر کے بزدل اور دو نمبر لیڈر کے وہ جناب مرسیڈیز کار جناب قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ کوئی اپران نہیں توشہ خانہ سے لے کے جا سکتا وہ لے کے چلے گئے پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ سے جو چیز لی اس کو لیگل کوڑل فارمیلٹیز پوری کر کے اپنے لیگل اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیسہ دیا آج پوری پاکستانی قوم سلے انہوں نے جو پانچ پرسنٹ تین پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کے جو کروڑوں اور عربوں کی مالیت کے توحائف لیے توشہ خانہ سے اس کے جتنے پیسے انہوں نے ادا کیا وہ منی لارڈنگ جس جالی اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ کرتے رہے وہ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیمنٹ ہوئی نواز شریف کی بھی اور آصف زرداری کی بھی کس موں کے ساتھ عمران خان کے اوپر جناب انگلیاں اٹھا رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ بلہ گیند اور شرٹ اور شنوار کمیز اور شرٹ اور سوٹ اگر وہ کروڑوں روپے میں بکتا ہے اس عمران خان کے خلاف تمہیں صرف یہی چیزیں نظر آئی تھی کہ جس کے حوالے سے تم حمام میں سارے ننگے اور میں آپ کے سامنے ساری کلیر کر چکے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بھونڈی بے دھنگی بے تکی حرکتیں کر کے اور اس قسم کا کریکٹر اساسینیشن کا ایک بے تکہ سرکل چلا کر عمران خان صاحب کی ذات اور پی ٹی آئی کی پاپولارٹی کو کم نہیں کیا جا سکتا اگر مقابلہ کرنا ہے تو جمہوریت کے میدان میں کرو تم کہتے تھے کہ تم لوگ بڑے پاپولورو تم کہتے ہو نواز شریف باہر جناب نیلسل منڈیلہ اور امام خمینی بن کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بلاؤ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ سمبلی تحلیل ہو تو پھر اس کے بعد آئے اتنا بڑا ہیرو اتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا دلیر اتنا بڑا جرت مند شخص ہے جس کے استقبال کے لیے کروڑوں لوگ بتا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آ جائے اور آئے تو انتخابات کا اعلان کر دو تم تو بہت پاپولورو تم تو بہت بڑے لیڈر ہو تم تو عوام کے دلوں میں بستے ہو تم تو عوام کے دل دماغ ہر جگہ پہ جناب جانگزی ہو تو پھر الیکشن کا اعلان کرو اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا سیاسی طور پہ فیصلہ ہو جائے گا دودھ کا دودھ مکھن کا مکھن دھئی کا دھئی اور پنیر کا پنیر سب کچھ ہو جائے گا لیکن آپ میں جرت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے عوام آپ سے نفرت کرتی ہے آپ کو پتہ ہے آٹھ مہینوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت ریاست عوام تینوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا لولا لنگڑا نے پیرالائز کر دیا ہے پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب نہیں ہے بی بی سی کی کل کی رپورٹ ہے پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے ان آٹھ مہینوں میں ان نکموں کی نکھٹووں کی بدیانتی اور کرپشنز کی وجہ سے اور ان کی بے سلاجتوں کی وجہ سے جس امپورٹڈ حکومت کا وزیر خارجہ بلا وجہ بھٹو ان آٹھ مہینوں میں اسی پرسنٹ دن اس نے ملک سے باہر گزارے ہیں